شپوری کے ایک اتفالی تھانے سے خبر ہے بتانا ہوگا کہ بزرنگ دل کے کارکرتاؤں نے ہوتل یوورا جو کی چھتری روڈ پرستت ہے اس میں ایک پریمی جوڑے کو پکڑ لیا بتانا ہوگا کہ بزرنگ دل کا دعویٰ تھا کہ اس میں لڑکا مسلم اور لڑکی ہندو تھی بزرنگ دل کے زلا سینوجہ کو پیندر یادب نے بتایا کہ آج ان کی ٹیم کو سوچنا ملی تھی کہ ہوتل یوورا جو میں ایک لڑکا اور لڑکی کامرہ لیے ہوئے ہیں جس پر ان کی ٹیم وہاں پر پہنچی روم میں سے دونوں چھاتر چھاترہ کو پکڑ لیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ دونوں چھاتر چھاترہ میڈیکل کالج میں پڑھائی کرتے ہیں بتانا ہوگا کہ لڑکا مسلم بتایا جا رہا ہے اور لڑکی ہندو بتایا جا رہی ہے اس پر بزرنگ دل نے لفظیہ ہاتھ کا عروف لگایا وہیں زلا سینوجہ نے کہا ہے کہ انہوں نے لڑکا لڑکی کو ہوتل کی کمرے سے پکڑا ہے دورو پریمی جوڑے کو کوتھ والی تھانہ لے کر آئی جہاں ایسائی پریانکہ پارشت سے ان کی بحث ہو گئی انہوں نے بتایا کہ آپ ان کو فیزیکل تھانے میں کیوں لے کر آئے ہو تب اوپیندر یادب نے بتایا کہ انہوں نے ایس ڈیو پی آجے بھارگب سے بات کی تھی تب ایس ڈیو پی آجے بھارگب نے کہا تھا کہ دونوں کو کوتھ والی لے کر آؤ اسی بات کو لے کر ایسائی اور بزرنگ دل کے کارکرتاؤں میں بحث ہو گئی اس پرگرے معاملے میں ایس ڈیو پی آجے بھارگب کا کہنا ہے کہ بارش کے چلتی وہ ہوتل کے شیلٹر میں رک گئے کمرے والی کوئی سوچنا نہیں ہے وشویندو پریشت کے زلا پدھاری کاری ونوت پوری گوسامی نے بتایا شپوری کے میڈیکل کالج میں پیرا میڈیکل سٹاف ہے شادی شدہ ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ یوک نے اب تک کئی لڑکیوں کو اپنا نشوانہ بنایا ہے وہ میڈیکل کالج کی سٹوڈنٹس کو بہلا فسلا کر ہوتل لے گیا اس پی راجش سنگھ چندیل کا کہنا ہے کہ یفتی کے مادہ پتا گناہ سے شپوری پہنچ گئے ہیں دونوں ہی بالک ہیں اور یفتی جیسے بیان درچ کرائے گی اسی کے آدھار پر معاملہ درچ کر لیا جائے گا ان کو ہوتل میں سے پکڑا ہے یو راج ہوتل میں سے ہم نے خود نہ پکڑا ہے ان کو اور روم میں سے پکڑا ہے روم میں سے نکلے ہیں وہ اور روم جب کھولا گیا تو آپ اتی جنگ ستتی میں بھی تھے وہ تو آپ نے جو آروپ لگائے ہیں اس کے میینجر نے گیٹ کھولا بھائی صاحب اگر لب جیاد والا معاملہ نہیں ہوتا تو اکیلے روم میں ہوتل لے کے کر کیا رہتے وہ لوگ آپ کو سوچنا کیسے لگیتے ہماری ہماری جو بینگ رہتی ہے بجرنگ دل کی لب جیاد کی جو ہماری ٹیم ہے وہ اس پر ہمیں سا برک کرتی رہتی اور ایک مہینہ سے ہم کو ان کی جانگاری مل رہی تھی تو اب اس ماملے میں کیا کچھ کاروائی ہوئی ہے اس ماملے میں لڑکے پر کروائی کا آسواسن نے اس پی صاحب نے دیا ہے کہ اس پر کل تک کروائی ہوگی اس پی صاحب نے پورا آسواسن دیا ہے کہ اس سام کو پریانکہ پارا سر جو ایسا ہی ہیں ان کو سام کو اٹھا دیا جائے گا ایسا ہی ہے لڑکی کے بارے میں جان کاری ملے ہیں لڑکا گھوالی رکر رہنے والا ہے سادھی سودھا لڑکا ہے اور لڑکی سادھی سودھا نہیں ہے دونوں میڈیکل کولیجیوں پڑھتے ہیں فرسٹ یہر میں بہت آنٹر ہے جب لڑکا سادھی سودھا لڑکی انمریٹ ہے تو انتر بہت ہے دونوں کی اس میں تاگرانکہ ایک لڑکا اور لڑکی کو یہ لے کر آئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سب لفظ جہاد کا معاملہ ہے جبکہ ان کے سٹیٹمنٹ لیے گئے ہیں دونوں والے گئے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ وارش تھی ہو رہی تھی ہوتل کے شیلٹر میں ہم کھڑے ہو گئے تھے جب تک یہ پہنچ گئے لفظ جہاد کا معاملہ نہیں پھائے گیا نہیں پولیس کے ساتھ بحث نہیں ہوئی ایک چلو پولیس نے سمجھانے کا پریاض کیا ہے کہ لفظ جہاد کا معاملہ اس کنڈیشن میں ہوگا ہے لڑکی کچھ کہتی ہے یا وہ سٹیٹمنٹ دیتی ہے تو بحث والی بات نہیں ہے لیکن سمجھانے کا پریاض کیا گیا نہیں ایسا یہ نہیں کہہ رہے باقی جانچ کر رہے ہیں ہم دو ہم دو ہم دو ہم دو ہم دو ہم دو